اس دفعہ کا جی ایم ڈی کے ٹونٹی ٹونٹی فور کافی زیادہ آسان تھا اور مجھے بچوں نے پرسنلی بھی بتایا اور یہ پول آپ کو نظر آ رہا ہے میرے یوٹیوب چینل کی اوپر اس کی بچوں نے یہ بتایا کہ پیپر کا جو لیول تھا دفکلٹی کا وہ ایزی تھا جس کی وجہ سے ہوا یہ ہے کہ ہر بچے کے ہی ون سیونٹی ون ایٹی پلس مارکس آ رہے ہیں اور ہر کوئی بہت خوش ہے سٹیٹس دیکھ رہا ہوں میں بچوں کے مٹھائیاں بانٹ رہے ہیں جی ون نائنٹی والے بھی بہت خوش ہیں ون ایٹی والے بھی بہت خوش ہیں لیکن یہاں پہ میں نے آپ کے ساتھ کچھ وہ باتیں شیئر کرنی ہے جو بیٹا آپ کو کوئی نہیں بتائے گا اور آپ کے جو خوشی ہے یہ رونے کے اندر بھی تبدیل ہو سکتی ہے یاد رکھئے کہ جب پیپر آسان ہوتا ہے تو مارکس سب کے ہی زیادہ ہوتے ہیں جب مارکس سب کے ہی زیادہ ہوتے ہیں جو میرٹ ہوتا ہے بیٹا وہ نارملی جو اتنا انکریز ہوتا ہے اس سال اس سے بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے اور جب میرٹ بہت زیادہ انکریز ہوتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو پرسنٹیج ہے وہ نائنٹی ٹو پرسنٹ بن رہی ہے اور آپ کا داخلہ آپ کے دون کالج میں نہ ہو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا داخلہ میڈیکل کالج میں ہو ہی نہ اس لیے نہیں کہ آپ نے لائک ہے اس لیے نہیں کہ آپ نے پڑھا نہیں لیکن اس لیے کہ بکاوز میڈیکل کالجز کم ہے پیپر آسان تھا اور مارکس بچوں کے بہت زیادہ ہیں اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بچوں کے ون سکسٹی ون سیونٹی مارکس بھی آ رہے ہیں لیکن وہ لوگ بہت پریشان ہیں اب ون سیونٹی کے اگر ہم پرسنٹ ایج کلکولیٹ کریں تو وہ کوئی بہت کم نہیں بنتی لیکن بات یہ ہے کہ آپ کا میرٹ ہوگا سرکاری میڈیکل کالج میں داخلہ ہوگا تب ہی فائدہ ہے ورنہ پرائیویٹ میڈیکل کالج پہ اگر آپ کا نائنٹی پرشنٹ پہ بھی داخلہ ہو جائے تو بیٹا جو خرچہ ہونا ہے پڑھائی کا وہ آپ کو سکولرشپ تھوڑی دیں گے پیسے تو وہ آپ سے پورے چارج کریں گے اس لیے یہ ایک بڑا ہی بیٹا سینسٹیف سا لمحہ ہے بڑا ہی لمحہ فکری ہے میں بلکل چاہتا ہوں کہ جن لوگوں نے محنت کی ہے جن کے مارکس ایٹی فائی پرسنٹ ایٹی سیون پرسنٹ سے اوپر ایگری گیٹ بنا رہے ہیں ان کا داخلہ بلکل ہونا چاہیے جی میری آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ پوری کی پوری جو نیک تمنائیں ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں لیکن جہاں پہ آپ کو بیٹا دعا دینا میرا کام ہے گائیڈ کرنا میرا کام ہے وہاں پہ بیٹا سچ بتانا بھی میرا آپ کو بہت فرض بنتا ہے کہ جب سارے بچوں یہی وان ایٹی فائی وان نائنٹی پلس مارکس آئیں گے جس سے بھی پوچھو الحمدر اللہ حمزہ بھائی وان نائنٹی فائی وان نائنٹی وان نائنٹی فائی زیادہ سے زیادہ لوگوں کے آ رہے ہیں تو بیٹا پھر یہ اوپر والے لوگی سیٹس اوکیوپائے کریں گے جس سے تھوڑے سے نیچے والے ہیں ہو سکتا ہے کہ ان کو جو داخلہ لینے کے اندر پرابلم ہو اس لیے کیپ یور فنگرز کراسٹ ایمڈی کیٹ کی کیز میں نوڈاوٹ پرابلم آ رہی ہے اوفیشل ریزلٹ کا ویٹ کریں وہ کتنا تھا اور جب تک میرٹ لسٹ نہیں لگ جاتی نا جی تب تک کوشش کریں اپنے مارکس بسکلوز مت کریں مجھے اس بچے کا دکھ نہیں ہوگا ایمڈی کیٹ میں ایڈمیشن نہ ہونے کا جس سے مارکس وان ٹونٹی وان ٹھرٹی ہیں آؤٹ آف ٹو ہنڈرد لیکن جو بچارہ وان ٹی فائف مارکس لے کے بیٹھا ہوئے اور سلائٹ ڈیفرنس ان ایگری گیٹ کی وجہ سے اس کا اس سال داخلہ نہیں ہو رہا پچھلے سال اس کا داخلہ ہو جانا تھا لیکن اس سال ایمڈی کیٹ آسان آیا تو اس کا داخلہ نہیں ہو رہا مجھے اس بچارے کا یہاں سے دکھ ہوگا بیکوز وہ ساری جنگی اس کو ایک سٹگما رہے گا کہ میں نے اتنی محنت کی میں نے اتنی پڑھائی کی لیکن میرا جو ہے وہ داخلہ نہیں ہو سکا اس لیے پلیز اللہ کی ذات سے دعا کریں یہ خدا کی ذات ہے اس کو پتا ہے کہ میرٹ کون سا کہاں پہ جانا ہے لیکن بی پرپیرڈ کے جب ایمڈی کیٹ کا پیپر ایزی ہے تو وہ صرف آپ کے لیے ایزی نہیں ہے بیٹا وہ سب کے لیے ایزی اور جب سب کے لیے ایزی ہے تو سب کے مارکس زیادہ آئیں گے جب سب کے مارکس زیادہ آئیں گے تو بیٹا میرٹ آٹومیٹکلی بہت زیادہ اوپر جائے گا اور جب میرٹ بہت زیادہ اوپر جائے گا ایکسپشنلی ہائے جائے گا تو پھر جو تھوڑے سے میرٹ میں تھوڑا سا پیچھے فال کر رہے ہیں ان کے لیے بہت زیادہ مشکلات ہوں گی اور انہوں نے پڑا بھی ہوگا مارکس بھی بہت اچھے ہوں گے میٹریک ایف ایسی کے ایمڈی کیٹ کے ہر چیز کے لیکن پھر بھی انفرچنیٹلی پرابلم ہو سکتی اس لیے پلیز ابھی مٹھائیاں مت بانٹیں ابھی الحمدللہ کئی ویریفائیڈ ای ایم سی ویریفائیڈ کچھ نہ کریں جی ابھی ہمیں بالکل کوئی نہیں پتا کہ ایزی ایمڈی کیٹ کی وجہ سے کتنے بے تہاشا لوگ ہیں جن کے مارکس زیادہ آئے ہیں میں تو چاہتا ہوں کہ آپ جن جن لوگوں نے بھی محنت کی ان کو ان کے ڈریم میڈیکل کالج کے اندر داخلہ میرے لیکن بیٹا ہم نے یہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کہ میرٹ کہاں پہ جا رہا ہے اس لیے اللہ سے دعا کریں وہ ذات اوپر بیٹھی ہے اس نے ڈیسائیڈ کرنا ہے جی آپ نے کہاں پہ جانا ہے ڈاکٹر حمزاج شفیر